اعوذ باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرابرٹی نامہ کے پلیٹ فارم سے جی میں ہوں محمد اسمائیل بڑی زبردست قسم کی آپ کے لئے ورکنگ لے کے آیا ہوں سیون منڈر سٹی اسلامباد سوسائٹی کے حوالے سے لوکیشن یہ میں نے مارک کیا ہوا ہے اور بہت امیزنگ نیوز بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں چار پائنٹ دیس منٹ پندرہ منٹ بچیس پچاس لاکھ رپے آپ نے لگانا ہی ہوتا ہے زیاری بات ہے تو اس کے لئے دو چار منٹ میری ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ کو بڑا کو آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونے والا میری ویڈیو جس جس نے آج تک دیکھیں اس کا ٹائم ضائع نہیں ہوا اس کا ٹائم کیمت جس نے دیکھی ہوں تو اس نے اگنور کی ہیں وہ ماشاءاللہ سے پھر آپ میرے پاس پندرہ منٹ میں اقینا یہ کہتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو اپنے تمام لورز اور فالوورز کو پوری دنیا میں جا جا مجھے دیکھ رہے ہیں پچھلے چھت پانچ سال سے کہ جس جس نے میری بات مانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا عدالتوں میں سوسائیٹیوں کے چکروں میں کینسلیشن میں دو نمبریوں میں فراد سے وہ بچا جو یہاں پہ دس پندرہ منٹ نہیں ضائع کرتا جو دس پندرہ منٹ ویسی میری پروگرام نہیں سنتا وہ دس پندرہ منٹ کے بجائے انشاءاللہ دس دس گھنٹے عدالتوں میں دس دس گھنٹے سوسائیٹی کے ساتھ خجل خار اور باہر سے فلائٹیں پکڑے کے آ کے یہاں پہ انصاف کیلئے پھر چلتے ہیں کیوں ان کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کا پتہ ہوتا نہیں ہے تو یہ بڑے امپارٹنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا جو میں آپ کو چیزوں سمجھا رہا ہوتا ہوں آج ویڈیو سیون ونڈر سٹی کے حوالے سے ہے ویسے سے پہلے تھوڑا سا جلک پرابٹی نمہ یوٹیوب جو ہے یہ پہلا ویریفائٹ دیکھیں نا یہ ٹک کے پر یہ ویریفائٹ پاکستان کا ویریفائٹ یوٹیوب چینل ہے اور میرا بارے میں ویسے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے میں نے کتنے کام ٹائم میں کیا کیا ہم وہ ایک ہوتا ہے وہ لگڑ بگڑ قسم کا جو ہوتا ہے کہ جیب خالی ہوئے تھے لوکن پیسے کم آ کے دے رہے ہوئے اور بیمار حکیم نہیں ہے ہم ہم ریل سٹیٹ میں ایک تھوڑی بہت عبور رکھتے ہیں اور جس کو جو سمجھاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں جو جس کا بجٹ اس میں اچھی چیز کو دیرتے ہیں ڈنٹ پاو کام دو نمبریاں پالش میٹھی چوری نو ٹھیک آہ میں نے ایک ویڈیو یہ بنائی اس دن کے لانگ ٹم اور شارٹ ٹم انویسمنٹ پر تفصیل ہی جائے دیا ساڑھے آٹھ ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں گارے ساڑھے تین ہزار لوگ چیز چکے ہیں گیارہ گھنٹوں میں اگر آپ زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ گئے میری ویڈیو ضرور دیکھیں لانگ ٹم شارٹ ٹم اور انویسمنٹ اور اس میں انشاءاللہ ایسی کمال قسم کی میں نے باتیں کی ہیں کہ بڑے لوگوں کی پھٹ پھوٹ بھی گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سار لوگ کا کنسرٹ کلیر ہو گیا بہت سار لوگ کو دل بھی دل گیا بہت سار لوگ کو بیماری بھی ہو جائے گی کیار یہ تو خان صاحب نے بڑی خطرناک باتیں کی ہیں تو خطرناک بات ٹھیک رہتی ہے کینسر تیسرے سٹیج میں پہنچے تو اب بتایا جائے پھر تکلیر زیادہ یا پہلے سٹیج پہ زیادہ ہے میری بات سمجھیں سو میں پہلے سٹیج پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی جان آہو اس کے علاوہ جیب ماشاءاللہ پرابٹی نمہ یوٹیوب چینل کی اوپر ویڈیوز بے شمار ویڈیوز اور میں یوٹیوب پہ لائیو بھی آتا ہوں گرپ شپ لگاتا ہوں کسٹن آنسر کرتا ہوں اس لئے تو آپ مجھے دیکھتے رہا کریں اور ویڈیوز دیکھا میں ایک اور چیز ہمیشہ میں بات کرتا ہوں ویڈیوز سب کی دیکھیں پرابٹی میرے سے لیں دیکھتے آپ سب کو ہیں خرچہ کس لئے کرتے ہیں بیوی بچوں پہ ایسے ہی ہے اپنی بیوی پہ خرچہ کرتے ہیں اپنی بیوی کے خیال لگتے ہیں ادھر ادھر جو مرضی آپ کریں کیا خیال ایسے ہی ہے اس لئے صحیح لیاں جو مرضی ہو جو مرضی لیکن محبت کس سے پیار کس سے جہداد کس کے نام بیوی کے نام ایسے ہی ہوتا ہے ایسے پرابٹی دیکھو ساپ کو لیکن جلے توسی پیسے لانے میرے کو لانا ہے اس علاوہ تو پھر چلو پھر ہوں گا اچھا یہ ایک منی ویڈیو بڑھائی ہے یہ میرے کسٹمر دو نمبر فائل خریدنا چاہتا ہے اس میں میں نے ویڈیوز درور دیکھیں کہ وہ دو نمبر فائل میرے سے مانگ رہے ہیں اس کو کیسے سمجھا رہوں گے یہ نہ لو تو آپ کی بھی یہ مثال ہے تو میری مربانی آپ یہ ویڈیو دیکھا کریں اور بڑا ہی آپ کا شکر گزار ہوں اللہ کا کرم اور فضل اور محبتیں آپ کی کہ آپ کا کرم کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اچھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں بہرین جی آ رہا ہوں انشاءاللہ آگست پچیس کو آ رہا ہوں بہرین انشاءاللہ منامہ تو انشاءاللہ بہرین دنیا میں آپ کے پاس آتے ہیں حاضر ہونے کے لئے آتے ہیں کہ بائی جن دو نمبری ایسی نہیں کرتے ہیں چور ناز جانتے ہیں آسی جناب توڑے کول در در تیانے ہیں کہ نہیں آسی دو نمبری نہیں کرتے ہیں آسی ریپورٹ دینا ہے توانو اچھا جی وہ گلت ہے آج ہو ایسی میرے گناب بولوں بھی ہو جائیں اچھا اجلاب کتے گیا یا اللہ خیر سیون ونڈر سیٹی سیون ونڈر سیٹی جی سوسیٹی ہے عرصہ ہو گیا ہے پانچ سال تو اسے مارکٹ کر دے پینس کی ایک تو یہ ہے کہ اس کی لوکیشن سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے میں اس میں تھوڑی بودھ قیمت کا جلگ بتا رہے تھا ہوں قیمت پہ آج ہیں یہ جی آپ کے سامنے قیمت ہے اس میں پانچ مرلا پلارٹ قیمت کا پلان چھوٹا کر رہے تھا ہوں میرے سیر پیچھے چھوک گیا اللہ خیار کرے پانچ مرلا پلارٹ ہے ساڑھے سولہ لاکھ رپے کا ڈون پیمنٹ ہے ایک لاکھ پینسٹھ ہزار پی ایک لاکھ پینسٹھ توڑے ہر بندل جے بچ پہ ہے بیاسی ہزار پانچ سو تو ہی مہینے ڈیڑھ بار دینے لیں جلے توڑی فائل بانے کیا سی کونفرمیشن گیارہ ہزار پانچ سو رپے توڑا مہینے دا کیس تھی چھاسی ہزار پی چھے مہینے بعد دینے ٹھیک ہوگی ہے ایت وڑا جناب کستان شدول ساڑھے سولہ لاکھ رپے سوڑھے دینے ساڑھے تین سالچ ٹیک ہے جو سات مرلہ تینس لاکھ دس ہزار رپے کا دولاک اکتریز ہزار ڈون پی میٹا سولہ ہزار ایک سو ستر پی مہینے کیس تھا دس مرلہ پلات ہے تین تیس لاکھ رپے کا تین لاکھ تیس ہزار ڈون پی میٹا تین ہزار پی مہینے کیس تھا بڑا سمپل شدول ہے بڑا سستے پلات ہے اب پلات کی کانی کے بعد لوکیشن چیز کمپیرشن یہ ہوگی رائشری پلات جو کہتا جی میرے پر رائشری پلات مینو چاہیتا جی اب کچھ ایسے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تھوڑا ساتھ تک دیو کہتا جی میں کمیرشل پلات ہیں تو کمیرشل پلات لیں اس میں جو چار مرلہ کمیرشل ہے وہ پچھ من لاکھ رپے کا ساڑھے پانچ لاکھ رپے ڈون پیمنٹ ہے لیول کے پروفائل میں کی کوئی پرافیٹ ابھی نہیں اور مہنہ کس تھا جناب اللہ بھلا کرے پچازار رپے اور اٹھالیس چار سال کی کس تھے اور آٹھ مرلہ پلات ہے ایک کروڑ دس لاکھ رپے کا گیارہ لاکھ ڈون پیمنٹ ہے ایزی انسٹالمنٹ پلان بہترین چیزیں اب آگے چلتے یہ پیمنٹ پلان آپ کو سمجھ آگیا اب یہ پیمنٹ پلان اس طرح ہو سکتا آپ کو سمجھنا ہے اب یہ آپ نے اس کے لئے پھر میری ٹیم سے اب میں نمبر سکرین پر موجود ہے اس پر رابطہ کر کے تو تفصیلا یہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے فائلوں میں دو نمبری بہت ہوتی ہے خیال رکھنا ہے پانچ دس ہزار کے پیچھے تیتر بٹیر نہیں ہونا اے تو پانچ ہزار سستی ہو تو دہ ہزار سستی ہو سرویسز کاسٹ کرنی ہے اے سارے لوگ جلے ویچرن آن دن میں نے پشلی ویڈیو بنایئے اس میں دیکھیں میں اس میں یہ بات کہی ہے کہ دس ہزار ڈیلر چیز بیچتا ہے خریدتے واقع کوئی پھر ڈیلر نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں ہم تو کام ہی نہیں کر رہے تو پھر جو فائل آپ خریدتے ہیں وہ جب بیچنے مارگر میں جاتے ہیں مائنس میں فائل بکتی کیوں آپ اچھے ڈیلر کو نہیں چنتے آپ سسٹم والے کو نہیں چنتے جس کی ٹیم بڑی جس کے پاس کسٹمر ہو آپ ان کو چنتے ہیں تو سب فصلی بٹے رہے ہیں اے تو دس منٹ ہار جگہ کام کر دیں جلے دیالی لگی آگے نکل گی تو اسی جناب ہوتا ہی بیٹھے رہے آچھا جی یہ جی سی پیک روٹ ہے جو نیا کھول ہے ڈی آئی خان موٹروے بھی اس کو کہتے ہیں سی پیک روٹ بھی اس کو کہتے ہیں ایم پورٹین موٹروے بھی اس پہ کہتے ہیں یہ اسلامباد ائرپورٹ ہے اسلامباد ائرپورٹ کی پیچھے سے گزر رہا ہے یہ سو فیصد اپریشنل ہے کوئی کہانی اس کی اوپر نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں دس سال بعد بنے گا دس سال بعد نہ یہ کہانی نہیں یہ عمران خان صاحب نے ایلو جی یار عمران خان تھے ساڑی جان ہے نا پھر چالو امران خان صاحب نے جنوری پانچ ہزار بائیس کو اس حکلہ ڈی آئی خان موٹروے کا افتتاق کیا تھا یہ میں نے آپ کو پرچے پیکٹر دکھا دی اور اس ٹائم اسی جمیوی گیا سا میں بھی چھوٹا جائے او پچھلی سیٹ آئیچ میں نے بھی ایک سیٹ مل کسی میں مانجیا میں نے بھی بڑا ہے سینا آ جائے جلو جائے اے جناب اسی سر یہ وہ آپ کا سارا سو فیصد اپریشنل سر سو فیصد اپریشنل سر سو فیصد لیٹ می لیٹ می شو یو لیٹ می شو یو یہ ریکھیں فل فل بڑی اے میں چلو جھوٹا موٹا ہے ہی بندہ میں تیاروے لے پتہ نہیں جھوٹ بولتا تو آڑے با کول ہو سکتا اسی کو خان سا پتہ نہیں اے اے دوسری تکو اے اے گڑیاں نظر آ رہی ہیں سو فیصد سر بڑے آیا ہے سو فیصد اپریشنل اے روڈ میں اٹھا چھوڑی جی نقشہ چاہا ہے اے تکو اے تکو سو فیصد اپریشنل سر سو فیصد یہ دیکھیں گاڑی جیسے سنڈل پرسنٹ اپریشنل پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھا دیئے میں نے اگلی کاری سنو کارنیاں میں بھون کرنا میری کارنیاں سنویاں کرو سی پیک روڈ کیو پر یہ مین لوکیشن ہے سیمون مینڈر سٹی کہ ان کی زمین کس طرف جاری وہ آپ کو سمجھا رہتا ہوں یہ یہ ایسے کر کے ان کی زمین ہے یہاں تک ایسے ایسے کر کے زمین ہے نقشہ ایک جلک دکھا رہا ہوں اگلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے بھی آپ کو چیتر سمجھاؤں گا نقشہ اس کا ہے پراپرٹی نمت پہلی دفعہ آپ کو نقشہ تاریخ میں دکھا رہا ہے آج تک آپ نے سیمون مینڈر سٹی کا نقشہ نہیں دیکھو گا میں ابھی یہ سات ہزار ایک سو بیس کنال کی اوپر یہ نقشہ آپ کے سامنے جناب بلکل میں یہ ریکھیں جی جناب کمپیوٹر میرا بڑا سلو ہے ایک سیکنڈ دینے یہ تھوڑا سا سلو کمپیوٹر ہے یا اللہ پاک ایب میں کتے پازیاں ہیں میرا لیپ ٹاپ لیا ای فون دا نما ای غریب بندہ کو اچھی شایل لے لگے وہ چل دی کو نہیں اس تو کیا بہنگی پیچھے کرنے نو چلو کوئی نہیں رہا بس ہن جی تو ان سمجھا دے نا میں اے یہ سر آپ کو دوبارہ ایک اور ڈاؤنڈوڈ ایک سیکنڈ میرے نال تسی رہنا ہے پائی جان مینو چھاٹکے نہیں جنا میں تو انہوں بڑی محبت کرنا تسیمی کو محبت کرو یہ ایک اور کھول لیتا ہوں یہ لیں یہ لکھا جی یہ اے میرے بال دوتے تکو سات ازار دو سو گیرہ کنال کا یہ پورا جو ہے نا سانوڈر سٹی اسلامباد کا نقشہ ہے ٹھیک ہے جی اس کو دیٹیل میں باہر میں ڈسکس کریں گے بعد میں اگلی ویڈیو میں وہ میری چینل سبسکرائب ماشا صاحب بھائیوں نے کیا وہ دیکھتے رہے تھے اچھا موٹی موٹی جو میں بتانے چاہتا تھا تھا یہ سی پیک روٹ کی اوپر ہے یہ سی پیک روٹ آگے جا کے پشاور موٹر وے ایک ساتھ یہ ریکنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ سی پیک روٹ پشاور موٹر وے ایک ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور یہ آگے آگے ہو رہا ہے آپ کا کشمیر ہائیوے کے ساتھ میں موٹا موٹا آپ کو فاصلہ بتا رہی تو اہم وی تیسی جوٹ بولتے رہنے ہیں نا اہم میں تھی فیتے نل گال کرنا جھوٹی موٹی گالتے میں کر دیں گو نہیں فیتہ میں کارڈ لیں انگلیش توان سمجھ آ رہی یہ جناب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ 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 اور یہ سترہ شاریہ چودہ کلومیٹر یہ ہے ایم ٹو موٹر وے پشاور موٹر وے پشاور موٹر وے کے ساتھ ٹاچ ہو تھا سترہ سترہ کلومیٹر مین روڈ ہے ہائیوے تو سی پہنچ دیں گے چھ ساتھ مینٹر سیٹی ہو سو پشاور موٹر وے تو آج آج ہو جناب فتہ جانگ انٹر چین تھی وی کلومیٹر تو سی پہنچ جاندے ہو وی کلومیٹر او بھی تو اڑھا موٹر وے سارا ایک پرسنٹ آڈے کی در کوئی رولہ لگو بریکر کچھ بھی نہیں اب آجیں آگے ٹاپ سیٹی ٹاپ سیٹی سے تنیس کلومیٹر ویڈن سیون منٹ بلکہ سیون نہیں سوری ویڈن ٹونٹی فیفٹین منٹ آرام سے پچاس ساڑ کی سپیڈ ہو جائے آپ پہنچ جاتے ہیں اور یہ کشمیر ہائیوے تک تنیس کلومیٹر بان رہا ہے یہ تنیس کلومیٹر میں نے آپ کو سارا میپ نقشہ یہاں سے شروع کر کے یہ بتا ہے ٹھیک ہو گیا سو تنیس کلومیٹر تنیس کلومیٹر میں آپ گاڑی دیکھ لیں فیوچر میں آپ جب آئیں گے کتنا فاصلہ آپ کو لگے گا آچھا جی استعمد ائرپورٹ سے اگر اس کے ڈائریک فضائی طور کی اوپر اگر میں اس کی وہ وہ لوں تو فنل زون جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں سے چار کلومیٹر فاصل ہے اور جو وہ ہے وہاں سے نو کلومیٹر بن رہا ہے جو آپ کا رنوے ہے مزہ کی بات یہ کہ فنل زون ایریا میں نہیں آتا فنل زون وہ ہوتا ہے اس ائرپورٹ کے وہ نزدیک ایریا ساڑھے تین کلومیٹر رنوے کی نکڑ سے آگے اس کو کہتے ہیں فنزل میں آپ جناب پیلٹ آمن پتا ہے پی پی ون کے کہنے پرائیوٹ پائلٹ لسنس آہ واستے میں چار پانچ گھنٹیں فلائنگ کی تھی یہ اس واسے اس اس واسے میں اس پیل میں نے لسنس میں ملیا سیول ایویشن ولو میں بڑا اچھا ہے اس ائرپورٹ مجھاڑنا یہ جو میں نے یلو ڈراغ کیا وہ ہے یہ یہ ساری بڑی میند سے میں نے آپ کے لئے نقشہ بنایا یہ آپ میری ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں ائرپورٹ سے یہ سارا فنل زون ہے اس فنل زون میں نہ سوسائیٹی آ سکتی نہ بیلڈنگ بان سکتی نہ انہوں سی سوسائیٹی کو ملے گی ایک اور گال میری سون لو سیول منڈر نو پوری دی پوری انہوں سی ملی ہوئی ہے میرے کوئی جی بچ موجود ہے میرے کوئی جی بچ موجود ہے کوئی کسٹمر میرے دفتر اندر میں اسوں تکا سکتا لیکن ایتھے اونر نہیں کر سکتا کیونکہ کمانین ہونے نا آجے کچھ اینم عملات ہونا دی آچھا یہ سر فنل زون ہے اس فنل زون سے سوسائیٹی بائر ہے جو فنل زون سے بائر ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آچھا نووہ کی جو آپ بات کرتے نا وہ نووہ یہ رہا ہے آپ کو نووہ بھی دکھا رہے تھے یہ نووہ سیٹی ہے آپ نووہ سیٹی سے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں اچھا ان کا بیک گراؤنڈ بتا رہے تھا ہوں جی ایف ایس گروپ نے آٹھ پروجیکٹ کراچی کے اندر بڑے ڈی ایچ اے کے سامنے ملی ریزدنشہ فیز ون فیز ٹو فیز تری سینر منڈر سیٹی فیز ون فیز ٹو فیز تری اے وڈے ڈیویلپر نے ایک کو لگڑ بگڑنی پہلی باری آگے سوائیٹی نہیں ملا رہے انہا بڑائی پروفائل چیک کر لو جیڑاپ اچھا میری گا سو اے جی گلنہ لمبی ہو جی نہیں دوسری پراپٹی نہ مٹیم دو جلے رابطہ کر سو جسے کو یہ رہا ہے جی ایف ایس سیون وڈا سیٹی پہلے کیا کیا تھا ہیک ایک ویڈو ہیک ایک ثبوت ون پے جانگے کراچی لوگ بہت اچھا جانے ہیں اچھا جی جس ایک لاکھ پین سٹھ ہزار پہ اسی دینا چھوڑا پلوڈ بک اچھا اب اب یہ ہو گیا اب مجھے آپ بتائیں بیس کلومیٹر بیس کلومیٹر مین کشمیر ہائیوے سے کون سی ایسی سیٹی ہے جو ساڑھے سولہ لاکھ ایک لاکھ پین سٹھ ہزار میں پلوڈ آپ کو بک کر کے دے رہی ہوں کوئی بھی سیٹی نہیں اور کون سی ایسی سیٹی ہے جو پھر اس طرح مضبوط گروپ اور آپ کو دے رہی ہوں اب ادھر آج آس پاس جتنی سیٹی ہیں موسیٹی ہیں کسی کے پاس زمینی نہیں کسی کا مسئلہ کسی کہ کوئی جناب پیسے اٹھا کسی اور شہر لے گئے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کچھ بیسکل یہ مسئلہ ہے سیون ونڈر سیٹی گروپ سٹران گروپ ہے بلینئر گروپ ہے پیسے ہیں لوگ نے کوئی ٹنشن زمینہ انہیں لے لی ہیں گرین سیٹی تھی یہاں پہ وہ پوری مرچ کر کے پوری سوائیڈی ساتھ ہزار کنال کی وہ بھی لے گی کوئی ویچ کار چھوڑی کوئی ٹنشن زمین موجود ہے فنل زون سے فار ہے یہ جو یلو ایریہ یہ فنل زون ہے اس یلو ایریہ سے اس فاصلے پہ آٹھ کلومیٹر فاصلے کی اوپر ابھی بھی سو ان کو کوئی ٹنشن وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا سیون ونڈر سٹی کا اب میں نے آپ کو بتا دیا موٹروے سے اٹھارا سترہ کلومیٹر پشاوروالی موٹروے سے سترہ کلومیٹر کو کوئی دس فٹ تھی گروڑ نہیں سترہ کلومیٹر سیدھا مین موٹروے آپ سیون ونڈر سٹی کو ایسے ویزٹ کار سکتے ہیں مثال روپے شاور سے آ رہے ہیں سی پیک روٹ ڈی اگلیہ خان موٹروے پہ چلے سیدھا آئیں فتح جنگ انٹرچینج سے اترہیں اگلیہ خان کا جو فتح جنگ انٹرچینج ہے اس پہ اترہیں سروس روڈ سے ہوتے ہوئے آپ جن آپ ادھر آجیں گے اور آج کل تو ان پتا ہر بندے نو انٹرچینج مل جاندہ ہے نا نو انٹرچینج بھی مل جا سی پیسے دینا انٹرچینج نو سی جو ڈی فیس ہے نیچیری ہو دیکھیں انٹرچینج بھی لے رہے ہیں آج ساری خوشخبری کھٹی نہیں سنانی ہے نا تو آنو اچھا جی یہ ان کا جو پانچ پرلا پلات ہے پچیس لاکھ روپے ہیں ہم آپ کو پانچ پرلا پلات کتنے کا دینے ہم آپ کو پانچ پرلا پلات دینے جناب ساڑھے سولہ لاکھا ایک لاکھ پینسٹر آزار بکیں گے اور پراپٹی نام ایک برینڈہ کوئی دو نمری نہیں کرنے جیڑی پیسے جس کا مسئلہ تو کیسے اے نہیں کی جنا پیسے لے فیل فیل غاب ہوگی ایک لاکھن اچھا تھے کم اچھا کم اچھا سترہ روپے ہیں لیکن اچھا یہ جانوں میں جانا ہی ہے تو یہ بندہ کو انجائے کر کے دنیا جائے گا ایک لاکھ پینسٹر دار میں توڑا کدھرے بھی نہیں لے گا ٹھیک ہو گیا مزاک میں گفشپ لگا رہا ہوں فارم ہاؤسز کے پراجیک میرے کمرشل پراجیک امر ہیلز فیصل ہیلز میں کر رہا ہوں امر ریزنسیز مری کر رہا ہوں سر ایک اپنی بھی پروفائل ہے ہماری میں ویڈیو سادگی اور وہ گفشپ لگاتا ہوں ہم انترانی ہیں جس طرح باقی ایک پانچ مری رکار جس نہیں بڑا ہوئی سوٹیڈ پوٹیڈ ہو گیا اپنے 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 ڈیویلپر کہانتا ہے اسی اللہ شکر ہے اپنے آپ تو کچھ نہیں کہنے اسی کہنے بس اسی جڑا جیلی گال کرنی اوہ پوری کرنی اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی مری کی بات آئی یہ مری مری کہ جی میرا اللہ کے فضل و کرم سے یہ پراجیکٹ جو ہے پروپر لانچ ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مری میں میں نے پراجیکٹ لانچ کر دیا ہے عمر ہیلز عمر ریزنسیز کے نام سے عمر ہمارا بسکلی سارے پراجیکس کے نام عمر ہے عمر ریزنسی عمر ہائیٹس عمر فارم ہاؤسز عمر ویلاز اب یہ عمر مری کی اپنے نام سے ٹھیک ہے جی اور یہ پروپٹی نامہ کا پراجیکٹ ہے یہ فیلیویشن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر ایجنسیز ہماری مین پرائیم لوکیشن کی اوپر پراجیکٹ مین ایکسپریس وے کی اوپر مین ایکسپریس وے کی اوپر اتنا ایکسپریس وے کی اوپر کہ آپ بچ دو سال کا بچہ وٹا ایکسپریس وے سے پھینکے گا تو وہ ایک مین ایکسپریس وے سے صرف ڈیٹھ سو میٹر ڈیٹھ سو میٹر فاصلے کی اوپر میرا مری عمر حضر سے مری میرے نام میری زمین میرے نام بورڈ لگا کندہ تار لگے آرش ہے لوکا نہیں مرکیٹنگا نہیں کرتے پہ ہوتے مری بڑے رولین زمینہ کبزے جیسے دوسری اپارٹمنٹ لے رہے انہیں کبزے دون امری ساری میں ڈیٹھ سال پہلے پلاٹ لیا دوہزار انیس دویچ میری ریجسٹری ہوئی پی ہے موزلہ کوڈ دویچ میں تو انخصرے شاہ سے جڑا دفتران دا پورا سٹرم کٹ چھوڑ سا پوری ریجسٹری میں دکا چھوڑ سا اے انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں مری پراجیکٹ آگے میری ٹیم توڑی نہ رابتے چھے اے بندوں سے جار دے اسے بڑا کوڈ خوٹ پایا ہے اے توڑا پائی اے چودری افتاب صاحب نے میرے ملٹی کنسٹرکشن پرائیوٹ لیمیٹڈ میری کنسٹرکشن کمپنی ہیں ملٹی کنسٹرکشن پرائیوٹ اے تو اسی تک ہو اے جن لوگو لگیا ہے میرے جتے پراجیکٹ کنسٹرکشن دے اے چودری افتاب صاحب انہوں ہیٹ کر رہے ہیں چودری افتاب صاحب جناب سی او ملٹی کنسٹرکشن میں چیئر میں ملٹی کنسٹرکشن پرائیوٹ لیمیٹڈ ہا کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے کوئی پرائیوٹ کوئی پرائیش ہے انہوں اپنی نہیں کہنے بڑی وی ای پی لوکیشن تین کنال پونے چار کنال چار کنال لگ بگ زمین ایج پلیٹ یہ مریق سپریسوے مریق سپریسوے کے ساتھ یہ میرا پلوٹ ہے ٹھیک ہوگی آغوش الخدمت کا جو کالیج ہے اس کے ساتھ جوڑی بھی میری دیوار ہے اس میں پانی کے ڈرین ہے آٹھ فٹ کے ساتھ جوڑی بھی میری زمین ہے ٹھیک ہوگیا آجا جی آجا جی روف ٹاپ کے اوپر لاؤنج بنا رہے ہیں روف ٹاپ کے اوپر لاؤنج بنا رہے ہیں تمام ممبران کیلئے مری میں آپ نے دیکھا پانچ دس ہزار ایک لاکھ گاڑی ہیں پچھلے سال گئی لوگ مرے پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہم اب ڈیڈکیٹڈ پارکنگ دے رہے ہیں موٹا موٹا آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جی میری پارکنگ آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے بیسمنٹ میں دو بیسمنٹ کی پارکنگ دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی سپیشیس بیلکنی اور خود اس پراجیکت کو منیٹر کر رہے ہیں خود میرا ذاتی خود منٹین بھی کریں گے اس کو رنٹ پہ بھی لگائیں گے سب کچھ خود کریں گے لفٹیں سب منٹین کریں گے اس کے جو پانچ چار پانچ ہزار پیہ ماہ نا آپ سے فیس ہوگی وہ لیا کریں گے آپ کا اپارٹمنٹ ہوگا رنٹ پہ دینا رنٹ پہ آپ سے لے کے لوگ کو رنٹ پہ بھی دیں گے آپ کو منٹلی انکم کی ہوئی ہو دیں گے لیکن جب وہ بان جائے گا تب ٹھیک ہے سودی کام نہیں کر رہے سر یہ بیسمنٹ ون اپارٹمنٹ بیسمنٹ ون ہے ہماری یہ بیسمنٹ ٹو کے اندر ہماری پارکنگ آپ بلی کھولی دولی دیکھ سکتے ہیں یہ پھر ہمارے فلیٹس سیونٹی فیفٹی ایٹھ فلیٹس ہیں ہر فلور کی اوپر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ون بیٹ ٹو بیٹ سٹوڈیو ہمارے خوبصورت لگجری ہیل ویو اس میں بھی ہیں نون ہیل ویو بھی ہیں ٹھیک ہے اور پرائیس پلان میں موٹا موٹا چلیں چلیں میں تھوڑا ساتھ کہ اس کو ایک ایک جلک آپ کو بس نیچے جاتا ہوں نا فوری فوری دور پہ یہ سارے ہمارے وہ جو آپ کو یہ آپ کو جب ٹیم سے رابطہ کریں گے وہ آپ کو سارا سمجھا دیں گے یہ سارا ہمارا پیومنٹ پلان ہے یہ ہمارا پیومنٹ پلان ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس آہ تریانوے لاکہ تریاسی لاکہ ایک کروڑ لاکہ ایک کروڑ کا حصہ کرکی پچیس پرسنٹ ڈاؤن پیومنٹ ہے دس پرسنٹ کنفرمیشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ ٹھیک ہے جو بلڈنگ کا دس پرسنٹ ڈاؤن پیومنٹ لیتے ہیں وہ بلڈنگ بناتے نہیں ہیں انہوں نے بڑھانا کوئی نہیں یہ صرف امیر اور اور جس نے عائشی کرنی زندگی جو ہے کرنی بیوی بچوں کو مری لے کے جانے ان کے لیے ٹھیک ہے جی میں ایکسپریس ویکی اوپر مری میں سنو فال یہاں ہوتی ہیں یہاں پہ برفباری سب کچھ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایٹی نائنٹی لیک کا بجٹ ہے اس میں اگر اسی نوے لاکھ کا بجٹ ہے تو مینیم آپ آپ جا سکتے ہیں پھر دو کروڑ تک جاتا ہے ڈیٹ کروڑ میں بھی ہیں پچیس پرسنٹ ڈاؤن پیومنٹ ہے اور دس کوارٹر انسٹالمنٹ ہے یہ ایٹ ٹوزا سیٹین دو سال دہائی سال کے قسطے ہیں اور دہائی سال کے اندر دہائی سال سے پہلے بنا کے دیں گے یہ جی میرا پروجیکٹ یہ ہو گیا وہ سلسلہ اس کے الہاں میں نے آپ کو بتا رہی ہے سستا بستہ کمریشل آپ کو بتا دیا سستا بستہ آپ کو میں نے پلانٹ بتا دیا ہمارے پاس ہر کسم کے پرڈک موجود ہے آپ کے پاس جو پیسے آپ نے وہ کلیر بتانے ہیں اپنا زخم کھل کے ہمیں بتانے اپنا درد کھل کے بنانے ہم اثیر درد کا اس درد کا بہترین دوائی اٹھی کر لگائیں گے ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس پانچ لاکھ کے ایک بندہ کہتا ہے میرے بھی یہ بھی راب دفترہ کے چکر ہیں مجھے ایک بندہ پانچ ارب والا آجائے میں پانچ لاکھ رپے ہونا جائے میں سب کے ساتھ ایک طرح جلتا ہوں یہ نہیں کہ پانچ ارب روپے جی اکثر کہتے ہیں دس کروڑ روپے اس کو بھی دو منٹ ملتا ہوں اور جس دو پانچ لاکھ روپے اس کو بھی دو منٹ ملتا ہوں یہ نہیں کہ جناب یہ تو بڑا پیسے والا ہے تو اس نظر ہے پروٹوکول دو غریباً اسے اٹھتے سوٹر دو بیلکن آپ نے کہا مکھن شکن نہ نہ لگاتا ہوں نہ یہ میرے ٹیم سے جب کوئی رابطہ کرتا ہوں کہیں اسماعیل صاحب سے بات کرا دی اسماعیل صاحب کا میرے لئے ریکارڈ کر کے میسیج بھی دیں چاہے وہ ایک ارب روپے والا ہے چاہے ایک لاکھ روپے وہ سیم میسیج آتا ہے کوئی ٹیمشن نہیں آپ سب ہمارے بھائی ہیں میں خود بڑے زیرو سے اوپر آئے ہیں میں آپ لوگ کا دھر جانتا ہوں مجھے پتہ آپ لوگ کے ساتھ فراڈ مارکیٹ میں ہوتا ہے ہوتا رہے گا ابھی بھی ہو رہا ہے یہ چکری روڈ ہے آپ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں مثال کے طور پر میں چکری کے ساتھ اگر اس ایریا کو کمپیر کروں یہ موٹروے کی اوپر پروجیکٹ ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ چکری روڈ ہے اب آپ بتائیں اسلامباد ائرپورٹ کے قریب یہ ہے یہ یہ ہے اسلامباد ائرپورٹ کے قریب کے اور یہ کوئی پروپوسڈ روڈ نہیں ہے کہ سر یہ پانچ سال بعد بنے گی چار سال بعد دس سال بعد یہ آباد روڈ ہے پہلے ایم ٹو کی اوپر سو ٹائٹ سوسائٹی آئی اب تھلیاں تک ایم جو تھلیاں تک لاورولہ موٹروے کور ہو گیا پشاور تو سارا کور ہو گیا پشاور ایم ون کو سب اب اس کی باری ہے آپ بتائیں کوہارٹ دی ای خان یہ موٹروے جہاں جہاں تک پاکستان میں جا رہا ہے یہ ایم فورٹین یہ جہاں جہاں تک جا رہا ہے وہاں جب آئی گی تو اسلامباد میں پہلا پروجیکٹ آپ کا ہوگا یہ ٹاپ سیڈی کو دیکھیں نا آر سال پانچ سال پہلے ٹنشن کوئی لیتا ہی نہیں تھا آج سارے لے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایم فورٹین موٹروے آپ کے اس کے سامنے شروع ہو رہا ہے یہ ایم فورٹین موٹروے در آ رہا ہے یہ ریکھیں کہاں کا انڈ ہو رہا ہے یہ ریکھیں یہ ڈی ای خان پشاور سوری کوہارٹ کتنی کروڑوں عبادی اس کے اوپر سینکڑوں 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 شہر اس کے اوپر یہ ایم فورٹین موٹروے اینڈ پچمن جو کراچی جا رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی یہاں سے ساری عبادی کا فٹ فال اسلامباد میں آکے اس ایریا میں لینڈ کرے گا یہ آج آپ کو نہیں بات سمجھے گی پانچ سال بات آئی گی پھر فائدہ نہیں ہوگا آج اس طرح آپ دیکھیں نا یہ جو موٹروے کے اوپر دیکھ لیں ان لوکیشنوں کو کون پوچھتا تھا جب موٹروے اب بنی اب اس طرف آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ آباد ہو گیا پشاوروالی صرف سے پہلے بنی تو شاوروالی کے اوپر آپ ٹیکسلہ تک جائیں تو پشاور موٹروے کے اوپر جگہ ہی خالی نہیں ہے رائٹ لیف وابڈا یہ وہ آگے پیچھے نیو سٹی پتہ نہیں کڑی کڑی سائٹی مانی ہیں تو یہ فیوچر ہوتا ہے چیزوں کا ٹھیک ہے رواد کو آپ دیکھیں یہ تھی جی میری گف شپ آپ کے ساتھ اسی طرح میری گف شپ آپ انجوائے کیا کریں آپ سب کے بڑا بڑا بہت شکریہ آپ جائن کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں محبت کرتے رہتے ہیں اور ما شاء اللہ بڑا پیارا نقشہ جی ایف ایس گروپ کا سین ونڈر سٹی کا ہے اور سین ونڈر سٹی کی پروپر اس ٹیم بڑے بیسیو لیول پر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں صرف ہوایاں نہیں مار رہا آپ کے ساتھ کے بڑا یہ ہے آپ مجھے بتائیں کون سی ایس ایٹی ہے تو چھے مہینے کے اندر اس لیول کے اوپر ڈیولپ ہو چکی ہے آپ آپ دیں یہ بتائیں یہ ہزاروں کنال زمین آپ یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ سارا ایریا یہ کم از کم ساڑھے تین ہزار کنال ڈیولپ ایریا یہاں سے بھی گیٹ ہوگا اور یہاں سے بھی گیٹ ہوگا ساری یہ یہ مین گیٹ ٹو ہوگا یہاں سے گیٹ ون ہوگا یہ آپ کا سارا میں نقشہ آگے کر کے آپ کو پورا بتاؤں گا ٹھیک ہوگا اور یہاں پر آبادی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر آبادی نہیں ہے یہاں پر گاؤں نہیں ہے یہاں پر ڈسپیوٹس نہیں ہے یہاں پر فنل زون نہیں ہے ائرپورٹ کا یہاں پر اینو سی سی لیے ان کو ملاوا ہے اور اس کی اوپر میں اینو سی کی اوپر آپ کے ساتھ ڈیٹیل اگلی ویڈیو بھی بناوں گا اس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا راولپنڈی اسلامباد لاہور پشاور سیلکوٹ کھاری ہیں گجرات گجرخان ہمارے آفس ہیں آپ آئیں ہمارے آفس میں بکنگ کریں پوری دنیا میں کئی پر بیٹھیں اٹلیس میں کہتا ہوں دو لوگ کروڑوں روپے کہتے ہیں مہاد اللہ کی فضل سے کرتے ہیں آپ پی دو چار لاکھ روپے بھیجیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پراپٹی نامہ کے ہمارے بینک کی آفیشل اکاؤنٹ ایک جی ایس بینک میں ہے اور ایک الائٹ بینک میں ہے پراپٹی نامہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے جی آپ اس میں پیسے بھیجیں گے میری ٹیم آپ کو اس کی ریسید بھی دے دی گے آپ کی بکنگ بھی ہو جائے گے اور اینڈ تک جب تک سوسائیٹی کی بنتی نہیں ہے آپ کی فائلیں وہ نہیں ہوتی کسٹیں نہیں ہوگو تب تک آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہاں اپنا خیال لے کہ محمد اسمائیل کو دیں اجازت چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن تبائیں فیس بک پہ مجھے دیکھیں ٹک ٹاک پہ میری ویڈیو دیکھا کریں اور فالو کریں اور رابطہ کریں اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کمپیر نہ کریں لگڑ بگڑ کے ساتھ کمپیر برینڈ کو کمپیر نہیں کرنا ہم ایک پراجیک میں جب گھستے ہیں تو اس کے اندر کام کرتے ہیں یہ نہیں کہ بس اس کے اندر اس کو فائل ویجیٹ آگے چلے گی نو مارکیٹ کی تھی آگے چلے گی نو مارکیٹ کرتے ہیں اس پراجیک کے ساتھ چلتے ہیں اگر وہ پراجیک چل رہا ہے کام کر رہا ہے ہماری سن رہا ہے ہم اس کو فورس کرتے ہیں کہ آپ کام کریں اس پراجیک ہم نے فورس کیا ہم نے ریکویسٹ کی ہرفان وائد سب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ زمین آج این او سی کو پر ریکویسٹ ہی ہے آج این او سی آ چکا ہے میں اس کے پر ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل نام کو انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہاں اب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی سارے ڈیلر بڑے بڑے ڈیلر اس کو مارکیٹ کریں تب ہم لیں بات یہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جو سب بیچ سب زہر کی ویڈیوز بنے آپ زہر تھوڑی لیں گے میں آپ تو آپ تو وہ چیز لیں گے جس میں آپ کو فائدہ ہے آپ تو سستی بستی چیز لیں جس میں کل ہو اور یہ ایک عام اکانومیکل بندے کی پروڈکٹ ہے پچ مل لاکھ میں کہاں کمرشاہ بنتا ہے آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سرویسز دینے والے لوگ ہیں بیلٹنگ تک آپ کے ساتھ رہیں گے پلات نمبر آپ کو دلوا کریں گے اور اس میں انسٹالمنٹ پر ڈسکاؤنٹ کا مرجر بھی چل رہا ہے اس کے لیے بھی رابطہ کریں جو بھائی میرے سے پلات خرید چکے ہیں پراپٹی نمہ سے جتنے ہزاروں میمبرز ہیں وہ تمام رابطہ کر کے اس کا ڈسکاؤنٹ ایک آفرہ ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے بھی سی میرے ساتھ ہماری ٹیم کو رابطہ کریں گے جی سانو انڈر میں فائل ایڈ ڈسکاؤنٹ یا کہیں سی فائل ایڈ ڈسکاؤنٹ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ تھوڑا سا دلوا دیں گے کہ ازار دوہزار پندرہ سو روپے پانچ دار بھی آپ کو باجیا ہو اور کیا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اپنا خیال لکھیں محمد اسماعیل کو دیں اجازت ویڈیوز مریز ضرور اللہ حافظ